جب ہمارے پاس آئے تھے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیر چھوٹا ہے لیٹ سائیڈ کا کافی لنپنگ ہے پوری باڈی کی لیٹرل مومنٹس ہو رہی اور جب آپ اس طرح سے چلتے ہیں تو زیادہ ڈسٹنز نہیں چل پاتے ہیں اور کچھ وقت کے بعد آپ کی کمر میں بھی ترد ہو جاتے ہیں اور یہ ریزلٹن کو ملا ہے پچھلے بارہ سال میں چار سیجریز کے بعد جب اتنے آپریشن ہونے کے بعد بھی آپ کو سیڈیسفیکشن نہیں ہوتا ہے تو ایک طرح سے ہمت بہت کام ہو جاتی ہے فیملی تو ہمارے پاس اب آئے ہیں ایک لانسٹ کوپ کے ساتھ کہ شاید اب وہ نورمل چل پائیں گے اور ساری ایک تیوٹیز بڑھ پائیں گے یہ ایک اور کیس ہم دیکھ رہے ہیں ہپنے ٹیومر کا یہ اب سے بارہ سال پہلے کا ایکسرے ہے شریسٹ کا اور اس میں آپ دیکھیں گے نیک فیمر میں یہ کچھ لٹک لیزن بہت پرانا ایکسرے ہے پیدا آپ دیکھتا ہیں یہ ایک لٹک لیزن ہے یہ نیک ہے فیمر ہے یہ فیمر کا ہیڈ ہے اور یہاں پر یہ ایک لٹک لیزن ہے اس طرح کے جو سسٹک لیزن ہوتے ہیں بچوں میں کافی کامن رہتے ہیں یا تو یومرس میں ہوتے ہیں یا فیمر میں اسی جگہ پر ہوتے ہیں اور ان سے کئی بار پیچھ پریکچر ہوتے ہیں جس کو ہم پیتولوجیکل فریکچر کہتے ہیں تو اگلا ایکسر اگر آپ دیکھیں گے یہ دیکھیں یہ اب فیل گیا اور یہاں پر کورٹیکل بریچ لگ رہا ہے اور اسی سے پیشنٹ کو کئی بار پین شروع ہو گیا تو جب پہلی بار گئی تھے تو پین کیلئے گئے ہو گیا پیل رچکرہ تھا رچکرہ تھا پیل تو یہ ہمارا ہے جب ان کی عمر تیرہ سال تھی اب یہ بائیس سال کے تو یہ ان کا یہاں پر ان کا لنگڑا ہٹ شروع ہو گئی تھی پین شروع ہو گیا تھا تو اس کے لئے ان کا ٹریٹمنٹ کیا گیا اس میں فیبولا بون لے کر یعنی جو آپ کے لیگ کی چھوٹی بون ہوتی ہے وہ لے کر اس میں بون گرافٹنگ کی گئی یہ بون آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ میں دو کے وائر ڈالے گئی لیکن یہ کے وائر بعد میں اندر مائیگریٹ کر گیا تھا اندر چلا گیا تھا تو اس لئے وہ کے وائر نکالنے پڑے ہمیں اور یہ اس کے بعد کا ایکسر ہے جس میں صرف فیبولا رہ گئی یہ کے وائر نکالتی ہے تو اس واس 2018 اب سے چھے سال پہلے اب سے لگ بگ ڈیڑھ سال پہلے یہ بون گرافٹنگ بھی کی تھی اس میں ساتھ میں بون گرافٹنگ کی گئی اور یہ اینگل بلیٹ بلیٹ لگایا گیا یہ ایفرٹ کرنا چاہیے بچوں میں اٹھارہ سال کے اس ٹھائم پہ اور کوشش کرنے چاہیے بچوں میں بچوں میں جانے کیا یہ اپنے پہلے ہے آپ کی وہ ہوگی ہے چاہیے تھے اور وہ ملک کیا ہے یہ جب آپ کیا ہے یہ چاہیے تھے اسے ہی اپنے پہلے اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں یونین نہیں ہو رہا ہے یہاں پر ہیڈ الگ ہے یہ پارٹ کچھ کوئی بہن زیادہ کنسولیڈیٹ نہیں کر رہی ہے اور سب سے ایبورٹن پارٹ ہے کہ پیشنٹ is still limping and he has some pain also شورٹننگ ہے اور جو پیر ہے باہر کی طرح روٹیٹڈ رہتا ہے لیکن پر پیشنٹ کو اگزامن کرتے ہیں تو سریش ہم اگزامنیشن کر رہے ہیں 22 year old اس میں آپ دیکھئے almost 2 inch کی شورٹننگ ہے اور دوسرا پیر ایسے باہر کی طرف رہتا ہے ہاں سری باہر ہی رہتا ہے یہ پیر دیکھیں سیدھا ہے لیکن یہ پیر باہر کی طرف گرا رہتا ہے چلتے ہیں تو بھی باہر کی طرف رہتا ہے ایک اور ان کی جو کلیٹ کی وہ یہ کہہ رہتے ہیں کہ جو پیلویس ہے ادھر ان کو جیادہ یہ ٹرک اینٹر والے ایریا جیادہ پرامیننٹ لگتا ہے ادھر آکے دیکھو یہ ایریا کرویچر یہ ہے لیکن ادھر کا کرویچر بہت جاتا ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ جو ہمارا ٹرک اینٹر ہے وہ اوپر کی طرف مائیگریٹ کر گیا ہے اور وہ پیلویس سے دور بھی چلا گیا ہے یعنی اس کا افسیٹ بھی انکریز ہو گیا ہے تو ہمیں ساری چیزیں واپس کرنی ہے ہمیں جو یہ اتنا پارٹ ہے ٹیومر والا ہمیں یہ سارے ایکسائز کرنا ہے along with the head یہ پلیٹ نکالنی ہے اور یہاں سے جو ہیلدی بون ہے اس میں ایک نون سمنٹڈ ہپ دینا ان کو ٹرک اینٹر کو نیچے لے کے آنا ہے تاکہ لیندھ ان کی ایکول ہو جائے پلس یہ جو آفسیٹ بہت زیادہ ہو یہ آفسیٹ ہوتا ہے ٹرک اینٹر اور پیلویس کا دسٹنس یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ دسٹنس صرف اتنا ہے یہاں پر یہ almost double ہو گیا ہے تو اس کی وجہ سے ان کو اپنا ہپ اتنا prominent لگتا ہے ادھر ہپ کا curvature صرف اتنا ہے تو یہ curvature ٹھیک کرنا ہے لیندھ ٹھیک کرنی ہے pain ٹھیک کرنا ہے اور patient کو independently walk کرانا ہے at the same time ہم ان کو جو implant دیں گے that should be long lasting اس میں بار بار revision نہیں ہونی چاہیے so these are our aims for this surgery یہ ہمارا surgery کے بعد کا x-ray ہے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہم نے پہلے plan کیا تھا کہ ہم یہاں تک پورا نکال دیں گے لیکن جب ہم اندر گئے تو دیکھا کہ یہاں bone graft اچھا consolidated ہے تو ہم نے trochanter کو بھی بچا لیا ہے اس bone کو بھی بچا لیا ہے اور یہاں پر ایک non cemented implant ڈالا ہے پرانی جو blade plate تھی جو screws تھے جو نشان آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی یہ ہم نے نکال دیا پورا last screw یہاں تھا تو last screw کے بھی beyond ہم گئے ہیں تو ہم نے یہاں ایک healthy bone میں hole لیا ہے اور یہ non cemented ہم نے cup ڈالا ہے جس میں تو screw ڈالنے پڑے bone quality ادھر کافی اچھی تھی surprisingly لیکن ادھر weak تھی تو ادھر ہم نے screw بھی ڈالے ہیں اور patient کو بھی stair climbing کے لیے ہم نے منع کیا ہے for 6 weeks 6 weeks کے بعد یہ CD چڑنا شروع کر دیں گے لیکن ابھی یہ پورا وزن ڈال کا چل رہے ہیں جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھیں گے ان کے leg length بھی برابر ہو گئی ہے آپ دیکھیں گے trochanters are at the same level توڑا سا pelvic tilt ہے جو time کے ساتھ correct ہو جائے گا پورا ویڈ ڈال رہے ہیں ابھی walker کے ساتھ چل رہے ہیں لیکن کچھ ہی ہفتوں میں walker چھوڑ دیں گے اور normal چلنا شروع کر دیں گے موossing ہے تو اس کا موسیقی ن 옛 Similar evaluate جیسےکی اسuring جیس igen موسیقی نika نایی توہ ویڈال Anyways موسیقی ننسل موسیقی نعمل اور سجری کے بعد ہم ایکزیمن کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ لیگ لیندھ بلکل ایکول ہے اور جو لیفٹ پیر ان کا ایکسٹرنر روٹیشن میں رہتا تھا باہر کی طرف گرا رہتا تھا کہ وہ بلکل رائٹ پیر کے جیسا ہو گیا تو ابھی اس ریشت کو ہم نے وکر دیا ہے for first few weeks so that the bone consolidates لیکن جیسے جیسے bone strong ہو جائے گی ہم وکر چھوڑ کر سٹک پر آ جائیں گے اور کچھ دنوں پہ بعد سٹک بھی چھوڑ دیں گے ہمیں امید ہے کہ دو سے تین مہینے میں شریشت will be doing all activities like other people of his age group so that is the whole idea of MIS technique and these complicated surgeries and we are very thankful to people like شریشت and their families for trusting us موسیقی موسیقی موسیقی